نیدلینڈ افغانستان کے میچ کے بعد پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری پوائنٹس ٹیبل میں دسویں نمبر پر انگلینڈ کی ٹیم چھے میچز کے لیے ایک جیتا ہے پانچ ہا رہے ہیں مائنس 1.65 نیٹران ریٹ اور دو پوائنٹس ہیں اوفیشلی اس ٹورنمنٹ سے اوٹ ہو چکے ہیں یعنی مزید ٹاپ فور کی دور میں یہ شامل نہیں ہو سکتے پر یہ چمپین ٹرافی میں شامل ہونے کے لیے 2025 جو پاکستان میں ہونی ہے اس کے لیے ٹاپ سیون ٹیمز نے جانا یعنی پوائنٹس ٹیبل میں ٹاپ سیون پہ ہوں گے اس کے لیے یہ فائٹ کریں اور ساتھ ساتھ بنگلہ دیش بھی بنگلہ دیش نے بھی ساتھ میچز کھلے ایک جیتا ہے چھے ہارے ہیں مائنس 1.44 نیٹران ریڈر دو پوائنٹس ہیں یہ دونوں ٹیمیں یعنی انگلینڈ بنگلہ دیش اس ٹورنمنٹ میں سپیشلی چمپئنڈ ٹرافی میں کولی فیک کرنے کے لیے کھیل رہی ہیں سو ان کے لیے اس ٹورنمنٹ میں جگہ نہیں ہے ساتھ میں نیدلینڈ کے پاس بھی کوئی جگہ نہیں ہے ساتھ میچز کھلے ہیں دو جیتے ہیں پانچ ہارے ہیں مائنس میں نیٹران ریڈر اور چار پوائنٹس ہیں یعنی مزید اب یہ اس ٹورنمنٹ میں کامبیک نہیں کر سکتے اس ٹورنمنٹ سے آؤٹ ہو چکے ہیں ہاں چمپئنڈ ٹرافی کے لیے ضروری ہے کہ ٹاپ سیمن میں کوئی بھی یہ تین ٹیم میں آئے سو اس کے لیے یہ فائٹ کر رہی ہیں تین اوٹی میں یہاں پہ سی لنکن ٹیم بھی ٹورنمنٹ سے اٹھ ہو چکی ہے ساتھ میچز کے لیے دو جیتے ہیں پانچ ہارے ہیں مائنس ون پوائنٹ ون نیٹران ریڈر اور چار پوائنٹس ہیں یہ نہیں انگلینڈ بنگلہ دیش نیدلینڈ سیری لنکا اس چاروں ٹیم میں کوشش کری ہیں کہ ٹاپ سیمن پہ رہے پوائنٹ سٹیبل پہ تاکہ چیمپین ٹرافی کے لیے کولی فائر کر سکیں جو پاکستان میں ہوسٹڈ ہے ٹوزن ٹونٹی فائف کے اندر سو ان ٹیموں کے لیے ضروری ہے کہ آخر تک یہ فائٹ کریں اور اپنی جگہ بنائیں اب یہاں پہ بڑی اہم چینج ہوئی ہے یعنی پاکستان جہاں پہ چلا گیا ہے چھتے نمبر پہ کیونکہ افغانستان نیدلینڈ کو بیٹ کر گیا ہے سو پاکستان کے اب تک سات میچز کے اندر تین میچ ہارے ہیں چار انفیکٹ پاکستان نے تین جیتے ہیں چار ہارے ہیں مائنس 0.02 نیٹران ریٹ اور چھے پوائنٹس ہیں یعنی پاکستانی ٹیم سمی فینل کے لیے کوالی فائر کر سکتی ہے اگر نیوزیلینڈ کو بیٹ کرتی ہے سو نیوزیلینڈ کو بیٹ کرنا چاہیے پاکستانی ٹیم کو اور پھر آئیے پوائنٹس ٹیبل اور زیادہ اوپن ہو جائے گا پر یہاں پہ افغانستان کے اب جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ کمپیٹیشن چال رہا ہے ساسا نیوزیلینڈ کی بھی چال رہا ہے یعنی نیوزیلینڈ پاکستان اور افغانستان تین ٹیمیں فائٹ کریں ایک سپورٹ کے لیے سو یہاں پہ افغانستان ٹیم نے بڑا اچھا کم بیک کیا انہوں نے سات میچز کھلے ہیں چار جیتے ہیں تین ہارے ہیں اور ان کے اب آٹھ پوائنٹس ہو چکے ہیں ان کا نیٹرانٹ بھی کافی امپروو ہو چکے ہیں سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان بھی اس دور میں شامل ہو چکے ہیں پر افغانستان کے آخری دو میچز ٹف ہیں یعنی ایک آسٹریلیا کے ساتھ ہے اور ایک ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہے جو یہ نہیں جیت پائیں گے سو ان کے لئے مشکل ہو جائے گا اس ورلڈ کم میں رہنا اسی طرح نیوزیلینڈ کی چیم جو ہے وہ چوتھے نمبر پر ساتھ کھیلے ہیں چار جیتے ہیں تین ہارے ہیں پلاس زیرو پوائنٹ فور نیٹرانٹ اور آٹھ پوائنٹس ہیں یعنی ساؤتھ افریقہ کے ہار کے بعد اب یہ بہت نیچے جا چکے ہیں یعنی ساؤتھ افریقہ نے جس انداز سے ان کو بیٹ کیا تقریباً دو سو رن سے ان کا نیٹرانٹ بہت برا ہو چکا ہے بہت ڈینٹ پڑھائیں سو آٹھ پوائنٹس ان کے پاس ہیں اگر پاکستان سے ہارتے ہیں تو ان کے لئے سمی فینل کی دور میں رہنا مشکل ہو جائے گا یہاں پر تیسرے نمبر پر اسٹریلیا کی ٹیم چھے میچز کے لئے ہیں چار جیتے ہیں دو ہارے ہیں پلاس زیرو پوائنٹ نائن سیوہ نیٹرانٹ اور آٹھ پوائنٹس ہیں اسٹریلیا کے لئے اس ٹورنمیٹ میں ٹاپ فور میں رہنا بڑا ضروری ہے اور شاید یہ ہمیشہ ہی رہتے ہیں ٹاپ فور میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کولیفہ کر چکے ہیں اسی طرح یہاں پر ساؤتھ افریکن ٹیم وہ اسٹریلیا سے اوپر جا رہی ہے اور ان کا جو نیٹرانٹر وہ بہت امیزنگ ہے یعنی سات میچز کے لئے چھے جیتے ہیں ایک ہار ہے پلاس ٹو پائنٹ ٹو نائن ان کا نیٹرانٹر اور ان کے بارہ پوائنٹس ہیں یعنی ساؤتھ افریکہ تو افیشلی آلموسٹ کولیفہ کر چکے ہیں یعنی یہ تو گرنٹیڈ ہے نا کہ ساؤتھ افریکہ سمی فائدہ ضرور کھیلے گا کیونکہ ان کا جو نیٹرانٹر ہے اس ٹورنمیٹ کے اندر انڈیا سے بھی زیادہ ہے یعنی انڈین ٹیم جو نمبر ون پہ ان سے بھی زیادہ ان کا نیٹرانٹر ہے انڈیا یہاں پہ نمبر ون پہ ان کے ساتھ میچز ہیں ساتھ جیتے ہیں زیرو ہارا ہے انہوں نے بلکل ہاری نہیں ہے کوئی ایک بھی میچ نہیں ہارا ہے انہوں نے اور ان کا جو نیٹرانٹر ہے پلس ٹو پائنٹ ون ان کا نیٹرانٹر ہے اور ان کے اوارال چودہ پوائنٹس ہیں سو انڈیا تو سمی فینل کے لیے افیشلی کولیفہ کر چکے ہیں ان افیشلی ساؤتھ افریکہ بھی کر چکے ہیں یہاں پہ باقی دو ٹیمیں آپ نے کومنٹس پہ لازمی منشن کرنیے کون سی ٹی میں کولیفہ کریں گی